اسلام علیکم ناظرین میں ہوں علی طل چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل چینل ناظرین آج ہم بات کریں گے اس وقت جو نو مئی سے لے کے اب تک جتنے بھی ملزمان کو قید کیا گیا ہے جن کے اوپر الزامات لگے اس میں سے اب تک کا سب سے بڑے کیس کا فیصلہ آیا ہے سنم جوید خان صاحبہ کو داشتگردی عدالت نے زمانت دے ریا ہے جو جج عرشد نریم صاحب تھے انہوں نے زمانت منظور کر لی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدالت پچھلے مقادمات کی طرح اس کے اوپر بھی عمل درامت کروا سکتی ہے کہ نہیں کروا سکتی سنم جوید خان صاحبہ کو زمانت تو مل گی لیکن ابھی بھی وہ کوٹلک پت جیل کے اندر ہیں آئی 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 ایل اے ف کے پوری وقلہ کی ٹیم ان کی فیملی اور ان کے سوشل میڈیا ایکٹمس کولیگ فرنڈز وغیرہ سارے کے سارے وہاں پر پہنچ چکے تھے لیکن بعد میں پتا چلا کہ جج صاحب کے جو آرڈر ہیں وہ ان کے سگنیچر کے ساتھ عدالت عدالت سے جیل کے اندر نہیں پہنچے ناظرین میں آپ کو کچھ اہم نقات پڑھ کے بتا رہتا ہوں اور باقی جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر پوری ڈیٹیل ہوگی کہ آج فیصل جوید باجوا صاحب جو تھے ان کی جو سرکاری وکیل کے ساتھ جراہ ہوئی یا ڈسکشن اور بحث ہوئی جج صاحب کے سامنے وہ کیا تھی اس میں یہ ہے کہ چھہنوے بٹا تیس تھانہ سرور روڈ کینٹ نو میہ کے واقعات میں اندستاد داشتگردی عدالت کے جج ارشت جوید نے ملزمان کی زمانتیں منظور کر لے روبینہ جبیل اور مبین قادری کی طرف سے فیصل جوید ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلا نے دلائل دیئے ناظرین اس میں ایک صبح صاحب کا امینہ تھی اور باقی ملزمان جنگیوں پر الزامات تھے اور بحث وہ باعث تھا کافی دیر چلتا رہا جس میں جو فیصل جوید صاحب تھن کا یہ کہنا تھا کہ پولیس کی اپنی انویسٹیگیشن ریپورٹ کے مطابق تھوز الزامات نہیں ملے جنگ کی بنیاد پر ان کو سزا دی جائے اور چار ماہ سے وہ جیل کے اندر ہیں لیکن وکیل جو سرکاری وکیل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خواتین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کے انتشار پھیلائیں لیکن اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس یا کوئی گواہ نہیں تھا ناظرین باقی ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے کمنٹ باکس میں اور ڈسکریپشن کے اندر منشن کر دی آپ بہن سے دیکھ لی جائے گا اور دوا کریں کہ سننم جوید خان صاحبہ جو ہے وہ جلد جلد رہائی پا کر ازاد ہوں اور پھر ہم ان کا ایکسکلوسیف انٹرویو کریں گے جس طرح کہ ہمارے ناظرین سننم جوید خان صاحبہ کے انٹرویوز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مجھے مندتہ کے لیے جارل دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ